شاہ میران آپ کی ذات مخدس کو سلام سر جھکاتے ہیں عدب سے آپ کے در پر غلام آپ اولاد نبی ہیں آپ اولاد امام آپ کے مرقد سے آتی ہے صدا یہ صبح و شام شاہ مردان شیر یزدان خوت پروردگار لا فتاہ الا علی لا سیف الا زلفقار آستانِ علیہ امام زادہِ برحق تاجدارِ شہدائے ہند حضرت میرہ سید حسین خنسوار مشہدی رحمت اللہ علیہ المعروف حسینِ اصغر آپ آلِ نبی ہیں یا اولادِ علی ہیں آپ کا شجرِ طیبہ ہمارے اور آپ کے دسوے امام امام محمد تقی علیہ السلام سے ملتا ہے آپ کا مزارِ مبارک اجمع شریف تارگڑ پہاڑ پر بنا ہوا ہے تارگڑ نام سے خدرت کا یہ منشاہ تھا ندین اس بلندی پہ کوئی خاص ستارہ چمکی ہے آپ مشہد کے رہنے والے تھے اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر محبت اور دینِ اسلام کی تبلیغ کا جذبہ لے کر ہندوستان تشریف لے کر آئے ہندوستان کے مختلف مقامات پر آپ سی بھائی چارے محبت اور امن کا پیغام اور دینِ اسلام کی تبلیغ کے بعد رجب مہینے کی اٹھارہ تاریخ کو آپ نے جامِ شہدت نوش فرمایا عدب سے آؤ سروں کو قدم بنائے ہوئے شہید لیٹے ہیں خون میں یہاں نہائے ہوئے جنابِ سیدِ میران کا آستانہ ہے بجائے فرش ملائکے پر بچھائے ہوئے حضرت میرہ سید حسین رحمت اللہ علیہ کا عرصِ مبارک رجب مہینے کی تیرہ تاریخ سے اٹھارہ تاریخ تک منایا جاتا ہے تیرہ رجب کو پرچم کشائی کی رسم کے بعد عرص کا آغاز ہوتا ہے احمد صلی اللہ علیہ کے سبقے میں ہمارے آقا کیا برحاظت علیہ کی مجھد سلام میں جھید معبود مطلی بارگاہ میں جوا کوہیں شہزادِ سلح امام حسن علیہ السلام کی امامت کا واسطہ دے کر ہمارے آقا کو برچا کو قلد کریں دمکی رکی معبود مطلی بارگاہ میں جوا کوہیں سید الشہدہ ابان حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کا واسطہ دے کر معبود ہم تحریب ہم دعا دوانس پروہ معبود ہم تحریبہنجا دعوں کا عبارہ تیرہ رجب وہی مبارک دن ہے کہ جس دن مولا علی شیر خدا علیہ السلام کعبے میں تشریف لے کر آئی تھے پرچم کشائی کی رسم یہاں کے خدام حضرات کے ذریعے کی جاتی ہے اس کے بعد سولہ رجب صبح چار وجہ سرکار میرا سید حسین رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کو کیوڑے اور گلاب جل کے پانی سے غسل دیا جاتا ہے اس کے بعد فاتحہ خانی ہوتی ہے اور اس کے بعد سرکار میرا صاحب کے مزار مبارک پر سوا من کلاوہ باندھنے کی رسم یہاں کے خدام حضرات کے ذریعے ادا کی جاتی ہے سترہ رجب کو رات بھر محفل سما ہوتا ہے اور اٹھارہ رجب کو نماز زہر کے وقت سرکار میرا سرکار میرا دا bھر اید والا ones اور ط назцы اید موسیقی نمازِ زہر کے وقت اتنا روحانی منظر آستانِ آلیہ کا ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسوں نکل پڑتے ہیں اٹھارہ رضب کو فاتحہ خوانی کے بعد کلاوہ لوٹنے کی رسم ظاہرین کے ذریعے ادا کی جاتی ہے ظاہرین اس کلاوے کو اس طرح لوٹتے ہیں کہ جیسے کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو اور ایسا ہو بھی کیوں نہ بے شک سال میں یہ دن صرف ایک بار آتا ہے اور چند لمحوں میں کلاوہ جو سوا من پچاس کے لوگ ہوتا ہے لوگوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اس کے بعد تمام خدام سیرزادگان میرا صاحب آستانِ آلیہ میں زیارت کرتے ہیں امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے گا اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کنا نہ بھولیں اللہ حافظ موسیقی